پاکستان کی ترقی کا اصل دارومدار زرعی شعبے پر ہے ملکوں خوشحال قوموں کی صفت میں کھڑا کرنے کے لیے زرعی شعبے میں اصلاحات متعارف کرانا ہوں گی پاکستان ایک ذریع ملک ہے جہاں ستر فیصد آبادی دہات میں مقیم ہے ملک کی بڑی آبادی کے روزگار کا انحصار زرعات پر ہے جبکہ ملک کے جی ڈی پی میں 25 سے 30 فیصد تک حصہ ذریع شعبے کا مرہون ممت ہے ہماری برامدار بھی ساٹھ فیصد کا پاس اور اس کی مصنوعات پر مجتمع ہے ملک کے دہی علاقوں میں سرسبز و شداب لہلہ دے کھید ہماری سہت خصوصاً ذہن کو تازگی بخشتے ہیں یہ کھید کھلیان کسان گہرانوں کے روزگار کا بڑا ذریعہ بھی ہیں شعبہ زرعات کے توفیر گندم، کپاس، مکعی، چاول، گنہ اور سبزیوں سے میں مختلف فصلیں اور دو جیسی نعمتیں میاثر آتی ہیں یہی شعبہ ملکی سنت کے لیے خام مال بھی فرام کرتا ہے کسان اور کاشکار گرم و سرد موسموں کی سختیوں میں بھی کھلے آسمان کے تلے اور یخ بستہ راتوں میں ستاروں کی روشنی میں اپنے خون پسینے کی کمائی سے ملکی ترقی میں کمہ حقہ حصہ ملاتا ہے مگر ان کی اپنی زندگی کسی بھی آسائس سے یک سر محلوم ہے یہ بات قابل افسوس ہے کہ ملک میں دیگر شعبوں کی طرح زراد کے حوالے سے بھی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے ہم خدادات نعمتوں سے مال امال ہونے کے باوجود اربو ڈالر کی غزائی اجناس بیرون ملک سے بھاری زر مبادلہ خرچ کر کے خریدتے ہیں جام میں زرائی پالیسی نہ ہونے کے باعث زمین کا سینہ چی کر قیمتی غزائی اجناس پیدا کرنے والا کسان خود غربت کی چکی میں ہی پستا ہے جبکہ مرڈل مین کسان سے سستے داموں فصل خرید کر منڈیوں میں مہنگے داموں فروغ کر کے بھاری منافع کماتے ہیں شگر مل مالکان کرنے کے غریب کاشکار کے سرمائے کو حضم کر لیتے ہیں پچھلے سال مل مالکان کی جانب سے ادائیہ نہ کرنے سے گنے کے کاشکاروں کو 135 ملین کا خسار ہوتا حکومت بھی زراد جیسے اہم شعبے سے منسلک محنت کا شعبی سرپرستی نہیں کرتی پاکستان کے کسان کو دنیا کے باقی ممالک کے کسانے کو ملنے والی سبسیڈی کے مقابلے میں صرف 20 پیسر سبسیڈی ہی ملتی ہے کاشکاروں کو قرصہ بھی بھاری سوپر دیے جاتے ہیں جبکہ روز افزو مہنگائی کے باعث ہاری قرزے لینے پر مجبور ہیں پاکستان کے زراد کے شعبے کی تنسلی کی بڑی وجہ کسانوں کے پاس جدید مشکنری آزاروں کرنا ہونا اور ملاوٹ شدہ دوائیاں بھی ہیں کسانوں کو منڈیوں تک اپنی فصل بچانے کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے فصلوں کو پانی پہنچانے کا بھی کوئی مربوط نظام نہیں ہے قریب کسانوں کی فصلوں کو پانی جاگرداروں کی مرضی سے مل پاتا ہے پاکستان میں ان مسائل کی وجہ سے چھوٹے کاشکاروں کا جینا محال ہو چکا ہے پاکستان اس وقت معاشی بہران کا شکار ہے حکومت کوششوں کے باوجود مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی اس صورتحال میں ذرائی پیداوار میں اضافہ ہی ملکی معیشت کی حالت بہتر کر سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ دیہات میں یونین کمیٹیوں کی سطح پر کسانوں کو کاشکاری کے جدید طریقوں سے آگاہی فرام کرنے کے لیے موثر پرگرام بنائیں چھوٹے کاشکاروں کو غیر سودی اور آسان افساد پر قرضے فرام کریں ملک میں مختلف فصلوں کی کاشکاری اور درخت لگانے کے لیے باقاعدہ محیم چلائی جائے حکومت کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آڑتیوں کی دسترس سے باق کسان مارکٹوں کے قیام کو عملی شکل دیں غریب کسانوں کی فلاو بیبود کے ٹھوس منصوبے تشکیل دیے جائیں اور ان پر عمل دارامت یقینی بنانے کے لیے موثر ادان کیے جائے وزیراعظم چین بھارت اور بنگلہ دیش میں ذرات کی وجہ سے ترقی کی مثالیں دیتے ہیں اگر حکومت صرف ذرعی شعبے کو ترقی دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے تو ملک میں روزگار کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ملکی معشب بھی مستقم ہو سکتی ہے اور محالیاتی علوت کی پر بھی کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا ملک اٹھائے موسیقی